اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلوہ سنینڈ آپ دیکھ رہے ہیں وائز نیوز اور یہ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ریپورٹ ملک بلال حمید سینئر ترجمان سیو خفتہ اگاہی برائے بریسٹ کینسر چار تا نو اکتوبر کے سلسلہ میں گورنمنٹ گریجوئٹ گئرز کالج کاموکی میں بریسٹ کینسر اگاہی سیمنار کا احتمام کیا گیا جس کی صدارت اسسٹن کمیشنر کاموکی میڈم آہم واحد نے کی ڈاکٹر عدیلہ لارکت انچارج فیملی ہیلتھ کلینک کاموکی نے اپنی گفتگی میں بریسٹ کینسر کو خواتین کے امواد کی بڑی وجہ قرار دیا اور کہا کہ باروقت درست تشکیز سے اس موزی مرز سے بچا جا سکتا ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خواتین کو اپنی صحت کے بارے میں مکمل آگاہی ہونی چاہیے اور اس بارے میں معلومات کے حصول اور تبادلے میں کسی قسم کی ہچکچاہت نہیں ہونی چاہیے اسسٹن کمیشنر کاموکی میڈم آہم واحد نے سیمنار سے خطاب کر دکا کہ خواتین پاکستان کے عبادی کا نصف فیصد حصہ ہیں اور ان کے صحت کی اگاہی اور سہولیات فرہم کیے بغیر ملک ترقی کے منازل تیہ نہیں کر سکتا انہوں نے پاپولیشن ویلفر ڈپارٹمنٹ کے اس اگدام کو سراحہ کے وہ کالوجز میں اس طرح کے سیمنار کے انعقاد کر رہی ہیں کیونکہ آج کی بچیاں کل کی ماہ ہیں اور باش اور ماہ ہی بچوں کے اچھی تربیت اور پربرش کر سکتی ہے اس موقع پر پرنسپل کالیج میڈم نجمہ حماد نے بھی خطاب کیا سلمان الرشید تحصیل پاپولیشن ویلفر افیسر کاموکی نے پرنسپل کالیج اور اسسٹن کمیشنر کاموکی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاپولیشن ویلفر ڈپارٹمنٹ عوام اناس میں آگاہی پیدا کرنے کے لئے ایسے سیشنز کا احتمام کرتا رہے گا